سمارٹ فون اور سمارٹ سٹی نہیں لف جہاد اور گوھر رکشہ نہیں افواہ بات پترکارتہ نہیں کہانیوں اس بھارت کی جو اب بھی کرونوں دلوں میں بستا ہے ہم ہیں اصلی بھارت ہم کی بھارت نمسکار ہم بھی بھارت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیروانی اب دوزار انیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے کچھ ہی مہینے کا وقت باقی ہے اور جو راجنیت ایک پارٹیاں ہیں چاہے وہ انڈی اے کا ہم ذکر کریں یا یو پی اے کا ذکر کریں خاص کر اگر کانگرس پارٹی کی ہم بات کریں تو وہ نریندر مودی کو چیلنج کرنے کے لیے چنوٹی دینے کے لیے ایک اپوزیشن فرنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے لگتار اس بارے ہم بات ہو رہے ہیں کہ آخر کون کونسی پارٹیاں اس میں شامل ہوں گی کونسی پارٹیاں نریندر مودی کے خلاف یا انڈی اے کے خلاف جو ہیں وہ اپوزیشن کا جو یونیفائیڈ یہ بڑا جو ایک اپوزیشن کا فرنٹ ہے اس میں کون کون شامل ہوگا لیکن حالی کی ایک گھٹنا نے اس پورے فرنٹ کو اس بنتے ہوئے فرنٹ کو ایک طرح سے کنفیوز کر دیا ہے یا سمنجس میں ڈال دیا ہے ووٹروں کو بھی اور راجنیتک پارٹیوں کو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں دلی میں ابھی حالی میں ارونڈ کے جریوال سرکار کے دوران کس طرح سے ایک پورا سمدھانک سنکٹ کونسٹیٹوشنل کرائسز جو ہے وہ پیدا ہوا جبکہ کجریوال اپنے نیتاؤں کے ساتھ اپنے منتریوں کے ساتھ لیفٹینن گوورنر کے دفتر پہ دھرنے پر بیٹھ گئے اور اس پورے معاملے پر کونگریس پارٹی کی جو پرتکریہ رہی کونگریس پارٹی کا جو رویہ رہا جس طرح سے اجے ماکن سے لے کر شیرہ دکشت سے لے کر راہول گاندھی تک نے ایک دھر ویرودھی کی طرح جو ہے ویرود کیا عام آدمی پارٹی کا اس سے صاف طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کونگریس پارٹی چناؤں سے کچھ مہینے پہلے تک بھی یہ بھی نہیں پہچان پا رہی ہے کہ آخر اس کے دوست کون ہے دشمن کون ہے اس پوری سیاسی میدان میں اس پورے سیاسی زمین پر آخر کس طرح سے کونگریس پارٹی یہ نہیں پہچان پا رہی ہے کہ اگر وہ نریندر موڈی کو انڈیو کو چیلنج کرنا چاہتی ہے دوہزار انیس میں تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اتنی سادھارن سرل بات جو ہے وہ کونگریس پارٹی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ جس طرح سے افطار کے دوران بھی جو راہل گاندھی نے افطار پارٹی دی تھی اس میں بھی عام آدمی پارٹی کا کوئی نیتہ موجود نہیں تھا اس کا مطلب ان کو دعوت نہیں دی گئی ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو کیا یہ مانا جائے کہ جو ایک بڑا یونیفائیڈ اپوزیشن فرنٹ بن رہا ہے اس میں جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے چار اپوزیشن کے ہی جو مکھے منتری ہیں الگ الگ راجیوں میں وہ انہوں نے جو ہے وہ فیور کیا تھا ان کا پکش لیا تھا اروند کے جریوال کا اور اس معاملے پر جو ہے پردھان منتری سے جا کر بات چیت کیتی ان سے اپید بھی کیتی کہ اس پورے معاملے کو حل کیا جائے تو ایک طرف وہ چار مکھے منتری جو کی اس پورے جو اپوزیشن کا یونیفائیڈ اپوزیشن کا فرنٹ ہے اس کا حصہ مانے جا رہے ہیں آنے والے دوہزار انیس کے لیے وہ کیجریوال کا پکش لے رہے تھے لیکن کانگریس پارٹی وپکش میں کھڑی ہوئی تھی تو آخر کانگریس پارٹی یہ اسمنجس کیوں پیدا کر رہی ہے ایسی کونسی راجنیتک مجبوریاں ہیں جس میں کانگریس پارٹی جو دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ اس سیاسی میدان میں آخر اسے کس کا ہاتھ تھامنا ہے اور کس کا ہاتھ چھوڑنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی طرف سے یہ کوئی رڑنی تک بھول ہے یا ایک طرح کی معصومیت ہے یا واقعی کانگریس پارٹی دوہزار انیس میں کس طرح کی سیاسی تصویر اُبھر کر سامنے آئے گی اس کو لے کر ابھی تیار نظر نہیں آرہی ہے کہ اس کے ساتھی کون ہونے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص ممان موجود ہیں وینود شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل ایڈیٹر ہیں اندوستان ٹائمز کے دوسری خاص ممان مونو بینہ گپتہ ہیں ہماری ان ہاؤس گیسٹ ہیں مونو بینہ مینجنگ ایڈیٹر ہیں دو وائر میں دونوں کا بہت بہت سواگت ہے مونو بینہ آپ نے ایک بہت دلچسپ آرٹیکل وائر میں لکھا ہے اور یہی ہمارے اس ڈسکشن کی بنیاد بھی ہے جس پر بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے حالانکہ یہ بہت اہم ہے اس وقت میں خاص کر جبکہ ہمیں ایک سال سے بھی کم ہمارے پاس موجود ہیں کچھ مہینے ہم کہہ لیتے ہیں اگلے چناؤں کے لیے اس میں یہ دیکھنا کہ یہ ایک جو بڑا پولیٹیکل کرائسس یا کانسٹیٹوشنل کرائسس ہوا ڈلی میں اس پر کس طرح سے ریاکٹ کیا کانگریس پارٹی نے اس سے آپ یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ دوہزار انیس میں کیا ہونے جا رہا ہے کیسے آپ نے یہ پتہ لگایا دیکھیں جب یہ دھرنا شروع ہوا اور کافی دن چلا ایک ہپتہ کے ہپتہ سے بھی زیادہ چل رہا تھا کانگریس کے پک سے کچھ بھی ریاکشن نہیں آ رہا تھا جب ریاکشن فائنیلی آیا وہ دو سینئر کانگریس من اور سینئر کانگریس لیڈرز شیلہ دکشت اور آجائم آکنس آیا دونوں نے ایک جوائن پریس کانفرنس کیا جس میں کجریوال کو کافی اٹیک کیا آجائم آکن کا یہ کہنا تھا کہ انشو پرکاش کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا ایلیجٹ اٹیک آم آدمی پارٹی کے لوگوں سے اس سے شروعات ہوا جو آئی ایس لابی نے کجریوال کا کہنا تھا کہ وہ سٹرائک میں کیا یا کوپوریٹ نہیں کر رہا تھا آجائم آکن کا یہ کہنا تھا کہ کجریوال نے جب پہلے مافی مانگ چکے تھے مطلب اس کا ایک ہسٹری ہے آف اپالوجیز تو ارنج اٹھلی اور مجیتیا تو انشو پرکاش کے ساتھ یہ کیوں دوبارہ مافی نہیں مانگ سکتے ہیں مطلب اس میں ہر چھوٹے مافی مانگ سکتے ہیں تو اتنا بڑا جب مدہ بن گیا کہ دلی میں پورا گورنمنٹ پرالیسس ہو گیا تو اس میں ایک مافی مانگنے سے اگر ریزولف ہوتا ہے تو کیوں نہیں مافی مانگا شیلہ دکشت نے جس کے ساتھ کجریوال کا پرانا ایک مطلب پولیٹیکل رائیویلری تھا کیونکہ کجریوال نے بہت سیٹس جیت کے شیلہ دکشت گورنمنٹ کو ڈسلوج کیا تھا شیلہ دکشت نے یہ کہا کہ یہ کجریوال کو کانسٹیوشن سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ پورانا کانگریس کا ایک allegation ہے کہ کجریوال اینارکسٹ ہے کجریوال مطلب دھنے پہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے تین سال پہلے بھی وہ ریل بھون میں جب کجریوال کا یہ کہنا تھا کہ دلی پولیس کوپوریٹ نہیں کر رہے ہیں اے پی گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ سومنان بھارتی تب ان کا لاؤ مینسٹر تھا اور اس میں کچھ گھٹنا گھٹی تھی of drug raids etc. in ساؤت دلی جس میں دلی پولیس بلکل کوپوریٹ نہیں کر رہا تھا تب گورنمنٹ تھا سینٹر میں من مہن سنگھ کا تب بھی کجریوال نے ریل بھون کے سامنے میں نے آرٹیکل اسی سے شروع کیا کہ ریل بھون کے سامنے ایک دم دھنے پہ بیٹ گئے اور کافی دن تک دھنے پہ بیٹھا تھا تو ابھی کافی مطلب ایک لمبا گاب دیا اس کے بار اس بار مجھے لگا کہ یہ ایک return to politics of street جو کیا تو allegations لگ پھگ وہ سیم ہی تھا کہ constitution سمجھ میں نہیں آتا ہے جائے ماکن کا تھا کہ اگر دوسروں کے پاس اگر BJP والوں سے مافیا مانگ سکتے ہیں یا تو انشو پرکاش سے کیوں نہیں مافیا مانگ سکتے ہیں ایک چیز ساف ساف نظر آیا کہ Kejriwal to the congress ابھی بھی مطلب ایک staunch opposition leader کے معنی میں نہیں آرہا ہے Kejriwal is still to them کی ایک adversary کیونکہ congress اور آم آدمی party کا constituencies دلی میں لگ بھگ سیم ہی ہیں لیکن اس میں جو ایک politics جو آیا اس میں دو دو چیز میرے دماغ میں آیا ایک کہ کانگریس کا larger political commitment to fight the BJP کیا ہوگا کیونکہ اب جب کانگریس لگاتار راہول گاندی آنے کے بعد سے خاص طور پر مطلب پریسیڈن بننے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک coalition of راہول گاندی اپنے ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ دلی کے سی ایم جو ہیں وہ ایل جی آفیس میں دھرنے پر بیٹھے ہیں بی جی پی جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھی ہے سی ایم ریزیڈنس پہ بیروکریٹس جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ پوری جو کچھ کہنے والا ہو میری ویکتی کا طرح ہے دیکھئے کانگریس پارٹی کی آج کے دن سب سے بڑی ترا سدی اس کی سب سے بڑی ویتھا یہ ہے کہ وہ سمیہ پر سچارو روپ سے نہیں سوچ پاتی ہے اگر میں کانگریس کی طرف سے بول رہا ہوتا تو میں یہ کہتا کی ہماری اروین کیجری وال کو issue بیس سپورٹ ہے اس پنتے پر کی وہ ایک ایسے تنتر سے لڑ رہے ہیں جس تنتر کے من میں فیڈرزم کے لئے کوئی عزت نہیں ہے جس کے من میں سنٹر سٹیٹ ریلیشنز کے لئے کوئی عزت نہیں ہے اور جب ہم اس کو اس مدے پر سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم اس بات سے نہیں نکار رہے ہیں کہ انہوں نے بہت گلتیاں کی ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ کانگریس پارٹی کی طرف سے بیان آتا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے چیف منیسٹر ہیں پودوچیری میں ان کا بیان وہ ٹھیک ہے اور وہ بیان آیا بھی تھا تو میرا میں سمجھتا ہوں کہ ستتی سنبھال لی جاتی ہم کو ایک بات دھیان رکھنی چاہیے کہ پولٹیکل پارٹی کے بیچ میں ترف وار ہوتی ہے اور آج کے دن کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں دلی میں ایک ترف وار ہے کیونکہ جو آج کے دن سپورٹ بیس ہے اروین کیج ریوال کی وہ کانگریس کی طرف کی سپورٹ بیس کھیچی ہوئی جو سپورٹ بیس ہے وہ ہے کانگریس کی جو ماضی میں سپورٹ بیس ہوا کرتی تھی جو دلی میں ہوا اس کے چلتے جو نظارہ ہم نے دیکھا وہ نظارہ ہم نے نبے کے تشک میں 96 میں ہم نے دیکھا تھا جب وی پی سنگھ کے دروازے پہ تین چیف منسٹر پہنچ گئے تھے یہ اس کو گزارش کرنے کے لیے کہ آپ پردھان منتری پت کی دعویداری سوکار کر لیں اور وی پی سنگھ پچھلے والے اپنے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ کے غائب ہو گئے اور انہوں نے بعد میں مجھے بتایا تھا کہ میں اس لیے بھاگ گیا کہ جو میرے سے کہا جا رہا تھا وہ سنببھ نہیں تھا کیونکہ کانگرس مجھے کبھی سپورٹ نہیں کرتی ایس پردھان منتری اسی طرح کی دسویر آپ دے اب جو ہوا اس میں کیجریوال کے دروازے پر کیجریوال سے ملنے کے لیے مکھے منتری پہنچے سی پی ایم کا مکھے منتری پہنچا ترنا مول کا مکھے منتری پہنچا چی ٹی ڈی پی اور انہوں نے پردھان بڑا پریہ مددہ تھا ان سے زیادہ سرکاریہ کمیشن کی رپورٹ کسی نے نہیں گیتا کی طرح پڑھی اور آج کے دن جو ان کا طور طریقہ ہے جو رویہ ہے اور جو ان کا اپنے پتی دندیوں کے خلاف جو ان کے قصن ہیں کہ ہم کو کانگریس مقت بھارت چاہیے اور ہم کو جب بھی الیکشن لڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کندر میں جو سرکار ہے وہ ایسی سرکار آپ پرانتوں میں بنائیں تو وہ چوئسز نہیں چھونا چاہتے مونو بی نا لیکن یہ سب باتیں جائز ہیں جو بنوش شرمان جی کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو واپس لے کر آتی ہوں جو دلی کی راجنیتی ہے دلی کی راجنیتی میں تین پلیئرز ہیں کانگریس پارٹی ہے آم آدمی پارٹی ہے بی جے پی ہے کیا کانگریس پارٹی یہ سب بھول جائے جیسے آپ نے کہا کہ سب زیادہ ان کی زمین اکھارنے کا کام جو ہے وہ تو آم آدمی پارٹی کیا مطلب یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ دوبارہ شاید وہ سیاسی زمین جو جو ان کا سپورٹ تھا وہ واپس ان کو مل پائے یہ آم آدمی پارٹی کی بجائے دوسری مہت بات جس پورے مویمنٹ کا استعمال کر یہ آم آدمی پارٹی بنی اور دلی میں سرکار بنی یہ سب کچھ کانگریس پارٹی کے خلاف تھا کیا یہ سب کچھ بھی بھول جائے کانگریس پارٹی دیکھیں اس میں question یہ ہے کہ کانگریس خود رہول گاندھی خود یہ کافی بار کہا ہے کہ ہمارے انڈیا is passing through an extraordinary crisis مطلب یہ crisis رہول گاندھی کا خود ماننا ہے کہ یہ constitutional breakdown ہو رہا ہے یہ secularism خطرے پہ ہے پورا انڈیا کا جو دھاچہ ہے جو multicultural multi religious fabric ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ میں مان سکتی ہوں کہ ایسا crisis پہلے نہیں ہوا تھا تو اگر یہ ہم دماغ میں رکھتے ہیں تو پھر کافی چوائس کے سامنے as main opposition party as a party جو secularism کو اپنا مطلب ایک دھرم مانتے ہیں چوائس کافی سمپل ہونا چاہیئے کہ 2019 آرہا ہے اس میں دو issues ہے ایک local strategic issue جس میں power دلی کا ستہ میں ایک center میں جس میں اگر 2019 میں اگر آپ opposition کو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں as a united block پھر آپ جو بھی آپ خطرہ ابھی آپ جس کو آپ بار بار جس کو دوہر آرہ رہے ہیں یہ خطرہ اور بھی deep ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے دلی بچا پائیں گے اور کی تو بات بھول جائیں لیکن یہ ایک choice politically ideologically مجھے جو لگتا ہے simple ہے کیونکہ ideologically آپ کو ایک choice کرنا پڑے گا ہم سچ constitution کو protect کرنا چاہتے ہیں secularism کو protect کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا choice simple ہے بلکہ دوست ہونا چاہیے وہ صرف ڈلی کی politics میں لگے ہو دلی کے politics complicated ہے کانگرس کے لئے میں یہ مانتی ہوں کیونکہ یہ politics مطلب یہ مجھے یاد آرہا ہے جو cpm congress کا politics 1990 میں ہوا تھا بنگال میں مامتہ بانے جی تب main plan نہیں تھی تب main plan cpm کے خلاف مطلب left front کا تب کتنا مطلب 10 سال کے اوپر ہو گیا تھا uninterrupted governance main opposition party congress تھا لیکن ادھر نرسیمہ رہاو کے government کو left باہر سے سمتھن دے کے پات سال ایک stable governance تیار کیا ایک مدہ تھا کہ BJP کو باہر رکھنا ہے left تب جو leadership تھے اگر BJP کو center میں آنے دیں لیکن تو ایک tight rope walk کرنا پڑا یہ میں مانتی ہوں کہ اگر آپ center میں سمتھن کر رہے state میں لڑھ رہے لیکن آپ کو تیار کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ politically آپ کہاں ہیں ideology کہاں ہیں اور خاص کر voter مہانے پر ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ 2019 میں میرے پاس اگر bjp نہیں ہیں تو اور کیا option ہو سکتے ہیں اور ایسے وقت میں جیسے مونو بھی نہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے اصادھارن راجنیتک حالات میں آپ سادھارن راجنیتی کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ کو لگتا رہے کہ 2019 میں یہ ایک voter کو بھی اور ہمارے viewer کو بھی confuse کرنے کی ایک طرف اشارہ ہے دیکھئے کانگریس کی بہت گلتیاں ہیں لیکن ایک بات پہ توجہ دیجئے کہ یہ چار مکہ منطری گئے ہیں ان میں سے چاروں کے کسی بھی پرانت میں ان کی لڑائی سیدھی آم بہت وں سو ہو جائے کیونکہ آنے والے 2019 پہ کون leadership پردان کرے گا کون پردان منطری دے گا وہ party decide کرے گی جو سب سے بڑی party کسی بھی alliance میں ہوگی اور سمبھاونا ہے کہ congress ہی وہ سب سے بڑی party ہوگی بھلے ہی UP میں سماج وادی اور BSP مل کے آدھی حدیث ہیٹیں کر لیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو چھاتا ہے وہ congress party کا ہوگا ان تمام لوگوں پوسٹ election کے جو آنکڑے ہوئے وہ تیہ کریں گے یہ پہلے تھوڑی تیہ ہو جائے ابھی تک کا نمان یہ ہے کہ congress روک وٹم پہ 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 وہاں سے اپنی ٹوٹر پہ ان کو ریسپون بھی کیا جب انہوں نے کہا کہ سٹیٹ ہوت کی بات بی جی پی مان لیں ہم ان کے لئے کیمپین کریں گے 2019 میں اب دیکھئے ایک بات سنیے وہ بات صحیح ہے کہ نا نومن تیل ہوگا نا رادہ ناچے گی کیونکہ سٹیٹ ہوت جو ہے وہ مدے کے طور پہ ہر پولٹیکل پارٹی نے جس کی بھی کوئی دلی میں کوئی بھی اوقات تھی اس کو بیچا ہے ایک خواب کی طرح لیکن سجدہار تو سچائی یہی ہے اور میں نے یہ پیس لکھا بھی تھا کہ دلی میں سٹیٹ ہوت کی سنبھاونا نا کے برابر ہے اس لیے بڑے مینڈیٹ والا ایک ادارہ جس کا نام پارلیمنٹ ہے حالان کہ اس دیش میں سپریم کورٹ تو ہے لیکن یہاں پر کوئی سپریم انسٹیٹوشن ہے ہمارے دیش میں پارلیمنٹ دیموکرسی میں تو وہ پارلیمنٹ ہے کیونکہ ہر پانچ برس کے بعد ہم ان کو elect جو ڈگنیٹریز آتے ہیں یا یہاں پر جو مشنز ہیں وہ ستھاپیت ہیں ان کے بارے میں اور تیسری بات نیشنل کیابیٹل ریجن ٹیرٹری جو ہے اس کا کنٹرول تو اربن ڈیولپر منسٹری کے پاس ہے اور دلی ایسی کونٹرڈکشن ہیں کہ جس کے چلتے دلی آدھا راشتپتی ساشن ہے اور آدھا پوپلر رول اور یہ ترچنکو کی ستھی بنی رہے گی اور اس کے جو کونٹرڈکشن ہیں دلی کو راج کرنا ہے تو وہ کلا وہ ہے کہ آپ بچ کے نکل کے دلی پر راج کر مونو بینا تو یہ اپوزیشن کا ایک فرنٹ کیا اس کا حصہ آدمی اور بھی کچھ مطلب attitude تھوڑا بدلنا پڑے گا simple نہیں ہے difficult ہے لیکن میں یہ کہ رہی ہوں کہ یہ تیار کرنا پڑے گا کہ united front ہم پائیں گے یا نہیں ابھی تھا کیونکہ افتار میں جیسے راہول گاندی کا جو افتار ہوا تھا راماندی party سے لوگ بلایا نہیں تو ایک signal چلا گیا ہے کہ ہم opposition سب سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن ہم ان سے ابھی بھی تیار نہیں ہے لیکن یہ بدل سکتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی hard and fast rule ہے لیکن اگر principle politics آپ کر رہے ہیں تو ایک جگہ پہ آپ کو principle میں ڈٹے رہنا ہوگا بہت شکریہ مونو بینہ آپ پولٹکس سادھارن راج جیتی کیسے کریں گے نمسکار دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں